ایک بٹی میں جانے سے سونا صاف یا شد نہیں ہو جاتا اس کو دوسری بٹی میں ڈالا جاتا ہے سونے کو شد ہونے کے لیے دوسری بٹی میں ڈالا جاتا ہے اگر شد ہونے تو اگر نہیں شد ہونے اگر سونا کہتا ہے نہیں میں نے ایسی رہنا ہے میں نے توبہ کر لی ہوئی ہے میں نے بدسمہ لے لیا ہوا ہے مجھے شد ہونے کی کوئی ضرورت میرے کندے پر ریوڑنٹ 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 تو لیفٹ ریوڑنٹ کا سٹار کیا ہے میرے کندے پر کون کون سا سٹار لگ گیا ہے رائٹ ریوڑنٹ رونگ ریوڑنٹ رونگ ریوڑنٹ لیفٹ ریوڑنٹ پتہ نہیں کچھ ہو جو بھی ہو اس نے مجھے شد ہونے کی بٹی میں جانے کی کوئی ضرورت کیونکہ میرے نام کے ساتھ کیا لگا ہوا ہے رائٹ ریوڑنٹ لیفٹ ریوڑنٹ میڈل ریوڑنٹ پتہ نہیں کہ کون کون سے ریوڑنٹ ہوتے ہیں جو بھی ہو اس نے مجھے شد ہونے کی کوئی ضرورت آپ اگر بیبل جانتے ہیں نا تو ملا پالا تم بھول وہاں انٹر ہوتے ہی آتا ہے آنگن آنگن دراجہ کرس کرنے کے بعد پہلی چیز جو آتی ہے وہ ہے ویدی جو بلیان جانا آنے والی ویدی ہے اور اس کے بعد آگے ہے وہ ہودی ہندی میں ٹپ اردو میں ہود جہاں ہر ایک یاجک کو ہر ایک یاجک کو پہلے وہاں جانا ہے دیکھو پہلے یہ ویدی ہے اس کو کراس کرنا ہے اور پہلے ہی جانا ہے کس کے پاس ہودی کے پاس وہاں دھونا ہے اپنے ہاں کو پھر آکر سیوہ میں ہاتھ لگانا ہے پھر سیوہ میں ہاتھ لگانا ہے سیوہ کوئی کھیل مزاک نہیں ہے سیوہ پاوتر ہے سیوہ بولو تارے سیوہ کیا ہے سیوہ کو کھیل گود نہیں ہے سیوہ کوئی سپورٹس نہیں ہے سیوہ پاوتر چیز ہے ہالیلویا ہالیلویا خدا نے پاوتر سیوہ اپنے لوگوں کو دی ہے ہمیں پاوتر جیون دیا ہے پاوتر دور دی ہے سورے کی دور دی ہے دوسری بھٹی میں آنا پڑے گا ایک سیوہ گھر کہتے ہیں نہیں خدایا اب میں پچھلے ہفتے کی گیتا ہی پچھلے ہفتے میں دین روزے رکھے ہم خدایا پچھلے ہفتے وہ بول دے جاؤں تین روزے رکھے ہم پچھلے ہفتے میں کی گیتا ہی تین روزے رکھے ہم ہر یاج کو آپ نے آرہ دیا ہے اکم دیا ہے کہ اس ویدی میں سیوہ کرنے سے پہلے تجھے اس ہودی کے پاس جانا ہے اپنے آپ کو شد کرنا ہے اور پھر تو اس ویدی میں آ کر کسی چیز کو ہاتھ لگا سکتا ہے پھر تو سیوہ محصہ لے سکتا ہے اگر تو شد ہونے کے لئے تیار نہیں اب یسو مسیح نے جب چیلوں کے پانت ہونا شروع کی ذرا یاد کریں آیا پترہ اس کے پاس اور پترہ نے کیا بولا پربو میں میں تجھے پہلے تو بڑا آس نہیں آمو اوور اکٹیو تھا تھا تھوڑا بندہ میری جارسا بجلو تو تھا لیکن تھوڑا اوور ایکٹیو بولو کیا تھا اوور اکٹیو جنو نہیں انگریز ہیں اندھو بولو کیا تھا اوور ایکٹیو بندہ بہت اچھا تھا لیکن تھوڑا آپ نے اپنے آتیں ہوتی ہیں تو اوور ایکٹیو تھا کیا بولا میں تجھے اپنے پاؤں کبھی دھونے نہیں دوں گا سنساری طور پر دیکھیں دنیاوی طور پر دیکھیں تو بہت اچھے شبت تھے اس نے اپنے گروہ کی بڑی عزت کی ہے بڑا مہان کیا ہے بڑے اچھے شبت بولے ہیں لیکن یسمیسی کا جواب کیا تھا یسمیسی نے اس کی ایک بھی بات پر دیان نہیں دیا یسمیسی نے کیا بولا اگر تُو مجھے اپنے پاؤں دھونے نہیں دیتا تو تیرا میرا کوئی سمبند نہیں ہے انگریسی میں یسمیسی کہتا ہے you have no part with me تیرا میرے ساتھ کوئی حصہ نہیں اگر تُو مجھے اپنے آپ کو شد میں تو تجھے شد کر رہا چاہتا ہوں یہ تو تمہاری شدتہ کا کام ہے جو میں کر رہا ہوں اور اگر تُو اپنے فارمولے چلانا چاہتا ہے تو تیرا میرا کوئی you have no part with me تیرا میرا کوئی سمبند نہیں تیرا میرا کوئی حصہ نہیں یاد رکے ہمارے تین سٹار ہیں یا دس سٹار ہم کو لگے ہوئے ہیں خدا کو اس سے کوئی مطلب نہیں اگر ہم شد ہونے کے لیے تیار نہیں خدا کے سامنے نمر ہونے کے لیے تیار نہیں خدا کے سامنے چھکنے کے لیے تیار نہیں اپنی گلتیوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں وہی آواز میرے اور آپ کے لیے بھی ہے چاہے ماں میں دس سٹار لگے ہوں چاہے بیس سٹار لگے ہوں خدا کو ہمارے سٹاروں سے کوئی مطلب نہیں خدا وہی کہتا ہے جو پتر سے کہا you have no part with me میرا تیرے ساتھ کوئی سمبند نہیں میرا تیرا میرے ساتھ کوئی حصہ نہیں ہے اگر تُو شدہ نگلی تیار نہیں ہلے لیا آج شدہ نگلی تیار ہیں ہلے لیا دوسری بٹی میں آنگلی تیار ہیں آگ میں جائے بینا سونا شد نہیں ہو سکتا شد ہونے کی جگہ میں خدا نے آپ کو اور مجھ کو لایا ہے دوسری بٹی میں سونا جاتا ہے وہاں کچھ کیمیکلز بھی مکس کیے جاتے ہیں آگ کے ساتھ ساتھ وہاں کچھ کیمیکلز مکس کیے جاتے ہیں جن کے ساتھ اس میں جو کندگی محل نیچے جو اس کے بیچ میں جو کچھ بھی مکس ہوا ہے وہ ان سب کو شد کرنے کے لیے آگ بھی اور کیمیکلز بھی مکس کیے جاتے ہیں اور تب پھر اور شد ہو کر کے وہاں سے سونا نکلتا ہے تب بھی پیور شد نہیں ہو جاتا تیسری بٹی میں بھی اس کو جانا پڑتا ہے جہاں اور زیادہ کیمیکلز مکس کر کے اس کو پھر بٹی میں ڈالا جاتا ہے تھا کہ یہ پیور شمکنے والا سونا بند کر کے وہاں سے نکلے جو مالک کے ہاتھوں میں رہنے والا برتن بن چاہے مالک کی مائمہ والا برتن بن چاہے مالک کے کام آنے والا برتن بن چاہے اپنی مائمہ نہیں بلکہ خدا کو مائمہ دینے والا چیبن بن چاہے ہالیلویہ میرا اور آپ کا جیمن اپنی مائمہ کرنے کے لیے نہیں ہے خدا نے دیا ہوا انسان مٹی ہے اس مٹی میں کونسی مائمہ ہوتی ہے مٹی سے تو دولی نکلتی ہے اور مٹی سے کیا نکلے گا اگر ہم دعا کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے سورگی بیدا کی دیا ہے اگر روزہ رکھ سکتے ہیں تو یہ خدا کی دیا ہے ہماری کبھی سے نہیں ہے اگر پرچار کر سکتے ہیں اگر میں ابھی آپ کے بیٹ میں پرچار کر رہا ہوں تو میری کبھی سے نہیں میں نے تو کبھی سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میں کبھی پرچار کسی دگا میں کروں گا اور یہ میرے سورگی بیدا کی دیاں ہر دن اپنے آپ کو بٹی میں ڈالے رکھیں ہر دن اپنے آپ کو بٹی میں ڈالے رکھیں اوپر دیکھوں جہاں سورگی بیدا رہتا ہے سورگی رادنا سے کچھ سکھو سورگی رادنا سے ہلویلویا سورگی رادنا کچھ سکھاتی ہی ہم اگر اور کچھ دیکھنا ہے تو آپ گھر میں پڑھ لینا مکاشفہ پرکاشت واکیاں چار اور پانچ ہی دھائے میں وہاں سورگی رادنا کے بارے میں لکھا ہے وہاں پڑھ کر دیکھنا سورگی رادنا چیز کیا ہوتی ہے جہاں وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے بہت کچھ کیا اپنی جانیں دیں اور تاج کمائے لیکن جب خدا کی حضوری میں اس عطیق پوترستان میں جہاں خدا کا جلال ہوتا ہے جہاں پرمیشو کی مہمہ ہوتی ہے جب وہاں پہنچیں تو وہاں اپنے تاج کیا کیے ہم اس کے سامنے اتار دیئے فیکٹ دیئے تاج اور سٹار بھی تاج تے نالے سٹار بھی تاج تے نالے سٹار ودے ہوتے جا کے یا سٹار کٹے مہمہ والی جگہ سٹار ودے یا کٹے کٹے بھولو بھولو مہمہ والی جگہ میں سٹار بڑھتے ہیں یا کٹتے ہیں جہاں جلال ہے نا جہاں جلال بھڑی جگہ پہنچیں گے نا تو سٹار اتریں گے کوئی نہیں اتارے گا جبردستی وہاں اپنے ہاں پیتہ اتار کر پرب کے چڑھنوں میں رکھ دیں گے خدا کے زوری میں رکھ دیں گے اس کے چڑھنوں میں ڈال دیں گے پربو وہاں سبت ہے نا ہم اس لیک نہیں ہے اے پربو ہمارا جلال خدا ہمارا پرم بتا اتی پوٹر خدا پرم پوٹر خدا ہم ان تائم آم ان مکتوں کے لیک نہیں ہے ہم کسی سٹار کے لیک نہیں ہے مجھے تو صرف دیکھو ایک بندہ تھا ہمارا رشتدار بھی تھا بزرگتا بھی دنیا میں نہیں ہے ایک دن بڑا بڑا اور سمارٹ بڑا تھا بڑا چلاک شہر تھا میں ایک بزار میں جا رہا تھا میرے میری جو مومی تھی نا وہ اس کی بین تھی رشتدار کی ماری بولتے ہیں بھئی اب میری اور اس کی مومی میں بہت فرق تھا ہم بچو جاسے تھے کہتے ہیں بھئی مہتن کی کماں مہتن باو جی کماں یا پسٹر کماں یا کی کماں یا نام لاما تیرا عمر میں تو میرے باپ جاسا ہی تھا میں نے کہا جی تسی جو عمر جی کو تو مینو کو ہی نیجے فرق پہندہ مینو میرا نام بلاو مینو باؤں کمو مینو جو مرضی کمو تو مینو کو ہی نیجے فرق پہندہ جو کچھ میں اپنے سور کی بیتا جی نظر چاہتے ہیں امین حلیلیہ مینو سٹار اینال سٹار تو ہی نام ہی لگاؤں تو مینو کو ہی نیجے فرق پہندہ مینو انا بتا کہ میرا ایک سور کی بیتا اوپر بیٹھا جاتا ہے میں اوپر بچہ ہوں حلیلیہ حلیلیہ پیچھے مر کر دیکھو شکر گزارے کے لئے دوسرا کام پہلا اوپر دیکھو مرا باپ ہے جس کی دیازم ہے اور آپ زندہ ہے ایک اکساس وہ ہی ہمارا چلانے والا ہے ہمارے میں گھر بار دینے والا وہ ہے بھال بچے دینے والا وہ ہے پریوار دینے والا وہ ہے سیوہ دینے والا وہ ہے بردان دینے والا وہ ہے گانے کے لئے پربو نے بردان دیا یہ اس کی اپار گربا ہے یہ اس کی مہربانی جو کچھ بھی میرے اور آپ کے پاس ہے دن ہے کچھ بھی ہے وہ ہمارے سرگی پتا کی دیا سے ہیں پھر پیچھے مڑ کر دیکھو جانا لک بیک کہاں دیکھیں پیچھے مڑ کر بولے جانا کہاں دیکھیں پیچھے مڑ کر کیوں چلو پیچھلے سالوں کو چھوڑو 2009 کی بات کرو دس ومینہ بھی شروع ہو گیا ہے گزرے نو مینوں میں ہم کو کون ہے سنبھال لے گا کیا میں اور آپ اپنی شکتی سے ہندہ ہیں یاد کریں اس 2009 جنوری سے لے کر آج تک کتنی بار خدا نے موچ کو اور آپ کو ہمارے پریوروں کو موت کے موں سے بچایا ہے ہاتھوں میں سے گزرنا پڑا بیماریوں میں سے گزرنا پڑا سنگٹوں میں سے گزرنا پڑا بوجھ آئے پریشانیاں آئیں بہت کچھ آیا کئی طرح کے طفان زندگیوں میں پریوروں میں کلیشیاں میں سیوہ میں کئی طرح کے طفان آئے لیکن ہر سمیں مرہ میں سے زندہ اس مسئلہ مارے پاس آ کر کے اس نے ہر طفان کو شند کر دیا ہر پرابلم کو حل کر دیا ہمارے ہر سوال کا جواب دے دیا اور آج اگر ہم زندہ ہیں اس اکتوبر 2019 تو صرف اس کی دیاں سے اس لیے پیچھے مڑ کر دیکھو اگر اس سے پہلے تھانا تھانا اگر 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 ان کو چھوڑو گے ہم 2019 کو یاد کریں تو ہم جتنا بھی خدا کا دھنیواد کریں اتنا ہی کم ہے کم ہے پھر لک آراؤنڈ دیکھو دنیا اپنے آپ کو دیکھا پریواروں کو دیکھا اب آس پاس بھی دیکھو کس کو اپنے آس پاس بولو پچھے مالے کس کو آس پاس یا صرف اپنے پریواروں دے دیرو ایک سوا ہو بھی ہوتی ہے ایک سوا ہوتی ہے اپنی اور اپنی پریوار ایک سوا بیشواسی جیون بھی ایسے ہوتا ہے اپنا میرے جانا ہے میرا باکیہ واسطہ نہ میرے گل کو دعا کرنے واسطے ٹائم نہ رو جارک اس کو بولتے ہیں سلفش لائف مسید شیون سلفش جیون نہیں ہوتا مسید جیون سلفلس جیون ہوتا ہے مسید جیون سوارتی نہیں ہوتا مسید جیون بینا یہ سمسید سوارت کو اپنا سوارت لے کر دنیا میں آئے تھے نو مسید ایک پرسنٹ بھی ان کے جیون میں اپنا سوارت نہیں تھا سب کو چھوڑ کر کے آئے تھے بینا سوارت کے آئے تھے سوارت ہے کی تھا آج کل لوگوں نے ایک عید ہے نا وہ دو دنیا چاہتا کیا دو در آرہ بولیو دو در آرہ بولیو دو در آرہ دو در تو ٹول بجاتے بائبل دا نے چوڑ ہی بنا لیا دا ہے بائبل دا اس عید نون کی بنا لیا دا ہے چوڑ بائبل دارہ کی ہھلے لیا ہلے لیا پتہہ بائبل دن چوڑ کیا ہے کی پتہہ بائبل کانچوڑ ہے انسان کا عدھار بائبل کانچوڑ دعود کا ناچ نہیں ہے بائبل کانچوڑ انسان کا عدھار منہ سارے بولوں تک passing یا در آرہ بائبل کانچوڑ انسان کا عدھار ہے بائبل کانچوڑ داؤد کا ناچ نہیں ہے پچھ بنا رہے سارے پسی پترس پترس نچ ہے ہی ایسی نچ نوازتے ٹائم منکل پلوس مطی جڑا ہندیا چایا تھوما ایتیا کے نچ نچ کے پرستہ رہے لوگوں ہاں کیا نچ نوازتے ہیں ایسی ٹائم منکل ان کو معلوم تھا میرے یسی کی بیبل کا نچوڑ آتموں کا اتھار ہے انسان کا اتھار ہے وہ ناچ رنگ نہیں ہے ناچ رنگ نہیں ہے خدا نے سیوا دی ہے لوگوں کو آتمک بنانے کے لیے شریرک بنانے کے لیے سیوا نہیں دی ہے لوگوں کے اندر مصر ڈالنے کے لیے سیوا نہیں دی ہے لوگوں کے اندر سے مصر نکالنے کے لیے سیوا دی ہے دوری بولو دواریا لے لیا خدا نے سیوہ لوگوں کو آتمک بنانے کے لیے دی ہے شریرک بنانے کے لیے نہیں دی ہے خدا نے سیوہ لوگوں کے اندر سے مصر نکالنے کے لیے دی ہے مصر اندر ڈالنے کے لیے نہیں دی ہے حلیلویہ لک اراؤنٹ آس پاس دیکھو ہزاروں لاکھوں کروڑوں آتمائیں اندکار میں پاپ میں ناشوری ہیں ان کے لیے میں اور آپ کیا کر رہے ہیں لک اراؤنڈ دیکھو آس پاس دیکھو حلیلیہ خدا گل کر رہا جی بندگی جگر خدا گل نہیں کرتا ایک منٹ پڑھو مائک لے لو پڑھنے کے لیے پہلا سامویل تین ہے دیا ہے اس کی ایک دو تین پہلا سامویل پہلا سامویل تین اتھائیں مائک میں پڑھو مائک میں پڑھو اور اس سمیں ہے اور اس سمیں ایسا ہوا کہ ایلی کی آنکھیں تو دنپلا ہونے لگی تھی اور اسے ناس سوچ پڑھتا تھا جب اپنے ستان میں لیٹا ہوا تھا اور پرمیشور کا دیپک اب تک بوچھا نہیں تھا اور شامویل پہلی ایسا پڑھو تین کا پہلی ایسا درائی بھالک شامویل ایلی کے سامنے یہاو کی سیوہ تہل کرتا تھا ان دنوں میں یہاو کا وچن درلو پہلی ایسا مطلب ہوتا ہے لیکن میرے میرے سامنے سے روہی ایسا بھی یہ مشکل تھا بہت کام آلیلیا یہاو کا بچن بہت کم تو کیا پرانہ نیم گم ہو گیا تھا پرانہ نیم گوچ گیا تھا جو بچن ملنا در لب ہو گیا تھا گوچہ دنکسی ہے کیا ہے گم نہیں ہوا تھا پرانہ نیم وہی کا وہی تھا پرانہ نیم گم کہیں نہیں ہوا تھا لیکن آگے بھی پڑھو ایک منٹ آگے بھی ایک شبت ہے اور درشن کم ملتا تھا درشن بھی نہیں وچن بھی کم بہت کم نا کے برابر اور درشن بھی نہیں مل رہا تھا اور جب یہ ایک بات یا یہ کام میری آپ کے جیون میں ہو پریوار میں ہو اور خاص کر کلیسیہ میں ہو تو یہ بھیانک بات ہوتی ہے کیا ہوتی ہے جب خدا بات نہیں کرتا تو یہ ہمارے لئے بھیانک بات ہوتی ہے بھیانک ختمناک حیثت ہمیں جب خدا بات نہ کرے جو ہم سے گیچت گائی ہے کیا کریئے آئیے گیت گائی ہیں تھوڑی دیر ہاتھ مجھ پریئے چندہ چندہ چلو پندرہ منٹ بیس منٹ گھنٹہ کلام سنیں اور چندہ پا کے آمین کر کے اور خدا بات نہ کریں اس سے بھیانک بات کلیشہ کلی اور کوئی نہیں ہو سکتا یہ بھیانک سمئے تھا اس سمئے اسرائیلی لوگوں کے لئے خدا بات نہیں کر رہا تھا اب حالات انہوں نے ایسے بنا دیئے تھا تو خدا کس سے بات کرے جب کوئی سننے کے لئے تیار نہیں لینے کے لئے تیار نہیں تو خدا بات کس سے کرے اس لئے لکھا ہے بچن ملنا درلب ہو گیا تھا اپنی چیون میں کلیشہ میں کبھی ایسے حالات نہ بناو کہ اسی کل کریے جو سٹ دماغ چاند ہے جو ہمارے دماغ میں آتا ہے دیتے جائیں بولتے جائیں خدا کے درستے کچھ بھی نہ ہے پوٹرہ آتما کے دورہ ایک شبد بھی نہ آئے کلیشہ میں بھوشوانی کی ضرورت ہوتی ہے سٹ دماغ دی بھی بھوشوانی نہیں پوٹرہ آتما کے دورہ کلیشہ میں خدا کا تازہ منہ آنا ضروری ہے پوٹر وچن وہ جو تازہ جس کو بریکنگ نیوز کہتے ہیں پوٹرہ آتما کے دورہ ہر بندگی میں بریکنگ نیوز خدا کی طرح سے آنا ہے میرے لوگوں اس سمیں تمہیں یہ کام کرنے کی ضرورت ہے یہ پاپ چھوڑنے کی ضرورت ہے خدا کا تازہ آواز آنی چاہیے ہمارے بیچ میں ہالیلویہ کتنا ہم اس کو ایمپورٹنس دیتی ہیں ویلیو دیتی ہیں کہ ہمارے کلیشہ میں ہمیں خدا کا آتما بات کریں درشن ہو اے خدا ہم کو تازہ منہ دیں فریش 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 جب خدا نے مصر سے اسرائیلی کو نکالا کتنے کتنے دن کے بعد منہ خدا اوپر سے بیچتا تھا ہالیلویہ ہالیلویہ یا خدا کیا تھا تھا اچھا سو موار کو میں بیچ دوں گا تین دن کے لیے سو موار کو میں بیچ دوں گا تین دن کے لیے تین دن تم کھاتے رہنا باسی ہو جائے تاب بھی تم کیا کرنا پھر میں تین دن کے بعد اور تین دن کے لیے وہ بھی چاہے باسی ہوئے تو چاہے کیا کہا کیا کرتے ہیں نا نو خدا کے لوگوں کے لیے خدا کا سورک کا انتظام ہے خدا کہا خدا نے بولا اپنے بندہ بہت پیارا دیکھو کنان میں جانے کا نہیں نا موقع تو جندہ مات کرو کنان میں جانے کا موسیٰ کو موقع بولو بولو کنان میں جانے کا موقع موسیٰ کو نہیں ملا کنان میں جانے کا موقع ملا نہیں ملا میں اس طرف نہیں جانا چاہتا لیکن ہی اس موسیٰ کے ساتھ بات نہیں کرنے کا موقع ملی گیا اللہ 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 ایسو زینہ آلگلہ کرنے والے بنجا ایسو زینہ نو کال ایسو زینہ پربو آپ کا آئمہ آج ہمارے ساتھ بات کریں پربو آف کا آتما آج ہمارے ساتھ آپ کے بچن کے دورہ بھی ہمارے ساتھ باتیں کریں اور اپنی آتما کے دورہ بھی ہمیں فریش مننا چاہئے اس لئے خدا نے کہا ایک ہر دن تازہ مننا میں سوری سے پھیجوں گا ہر دن میرے لوگ کو تازہ منہ چاہئے ہر دن میرے لوگوں کو تازہ روٹی چاہئے تازہ منہ چاہئے وہ باسی منہ نہیں وہ میں بہت بار بہت اپنے کب ہمارے ورکس میٹنی ہوتی ہے تو میں ان کو بھی بولتا ہوں میں لوکانوں نہ ہوں لسیاں کول کول کے نہ پھلاو کدا کے اس دوری میں بیٹھو سورک سے منہ لو سورک سے بچن لو سکلا کی آواز سورک سے پاؤ اور وہ آواز لوگوں کو دو وہ سورکی منہ ہرا ہرا چارہ دو اگر آپ بیڑوں سے کچھ چاہتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیڑیں پرب کی گواہ بان جائیں تو تازہ منہ پہلے خود گھٹنے ٹیک کر کے خدا سے تازہ منہ پاؤ اور وہ بیڑوں کو دو تاکہ بیڑیں تر تازہ ہو جائیں ہالیلویا اور پھر لک فارورڈ آگے کیوں اور بھی دیکھو دس مین ہی بیٹھ گئے دو مین نہیں رہ گئے نو مینے بیٹھ گئے تین مینے رہ گئے اگلی تین مینے میں نے کیا کر اگلے تین منہیں میں کیا کرنا ہے حلیب Niya بولو اگلے تین منہیں میں نے کیا کرنا ہے آٹ اوپر کرو کچھ نہیں آیا ہے تھوڑی ایکسر سائز ہو جگت بلر سرکولیشن تھی پہ جائے گی حلیب Niya حلیب Niya اگلے تین منہیں میں نے کیا کرنا ہے جتہے بیٹھا تھا ہم ہوں اتھے ہی میں بیٹھاuba میں نہیں اتھے حلیب Niya چاہے آتماären رہا ہے ہم ہم وہ کیا نام یاجک وہ یاجک جس جو گزرانہ وہاں سے اس بندے کے پاس سے جس کو ڈاکو نے مار کر ادموہ راستے میں پھینک دیا تھا اور یاجک صاحب وہاں سے اور یاجک صاحب سیوہ کر کے آ رہے نا پورا اس نے منت کی ہے ایک مینا پورا اس نے کام پرانی ریم گنزاری کمینا ڈیوٹی اور چھٹی ہوتی تھی وہی کر رہا ہے ایک مینا اس نے محنت کی ہے ایک مینا ڈیوٹی کر کے آ رہا ہے اور اس کو اس کے مند میں یہ ہے کہ میں نے ایک مینا کیا کیا ہے میں نے ایک مینا بڑی ہے تو سکتے پرانے نیم کی ڈیوٹی یاجک کوئی آرام کی ڈیوٹی نہیں تھی اور یہاں تو کرسی ہیں خدا کا دھنیواد ہو اس میں ٹیپر نیکل میں ملابالے تنبو میں کرسی نام کی کوئی چیز اللہ اللہ یا آئین دیتے آلی ہاں دے کرسیوں کرسی نہیں ہے اصل سے وہ آگے اس کو صاف تھوڑا کلیر کر دیا کھانے لیکن کرسی نام کی کوئی چیز اس میں ملابالے تنبو میں نہیں تھی اس کو کھڑے کھڑے پورا دن پورا دن یاجک کو منت کرنی پڑتی تھی آج سکری خدا ٹیپر نیک کو یادش رہو پہ CS cart پاسٹر مانوال صاحب کی کار بڑی آگے کیا ہے پاسٹر مانوال صاحب کی کار بڑی کار بڑی کار کونسی کار بڑی کار بڑیا کار بڑی کار ٹائفک چام لگا پیچھے میری جیسے بندے کی کار مجھے کار چھوڑ کر کے سکوٹ میں چلانا نہیں آتا سوچ لو پانچ بینٹ کے لیے چھوڑی کار تو ان کی کار کے بیچے سٹکر لگا ہوا ہے یو نید چیز کار کے بیچے کیا سٹکر لگا ہوا ہے یعنی تم کو یسمسی کی ضرورت ہے یہ سٹکر میں نے کار پڑ لگا ہوا دیکھا تھا انیس سو چرانوی میں میں کارلا گیا تھا تو وہاں پہلی بار میں نے کار پڑ لگا ہوا یہ سٹکر دیکھا تھا کارلا میں آپ تو کدا کا دنیو آدو اب تو کدا نے یہاں بھی اپنے لوگوں کو بڑیہ سو بڑیہ کاریں دی ہیں اور بڑیہ سو بڑیہ سٹکر بھی لگے ہوئے ہیں تو یہ اور پیچھے جو بندہ تھا نا میرے جیسا کہتا ہے کدا کاش کے ایک کار جس نے دیا کار ہے منوں میں مل جائے لیکن ہے جیسے ہیں نا لہذا آپ نے چیزے ہیں یسے مسید میں نے ضرورت نہیں جس یسے مسید نے مانویل صاحب کو کار دی ہیں کار تو مجھے چاہیے لیکن وہ مانویل صاحب اللہ یسے مسید نہیں مجھے چاہیے حالیلیہ وہ یسے مسید مجھے آج کل لوگوں کو وہی حال ہے سنو سردر تو چھٹکارا چاہیے کمڑ در سے ہمیں چھٹکارا چاہیے پیٹ در سے ہمیں چھٹکارا چاہیے سنو وجہ چاہیے سنو او پاسٹر چاہیے جدکل وہ مسا ہو جو کینیڈا کا وجہ یا کینیڈا کا ہمیں وجہ دلا سکے ہم کو وہ والا پاسٹر اللہ لیا وہ والا پاسٹر جو ہم کو کیا دلا ہے بلو کون سا پہ جا یا امریکہ کا یا کینیڈا کا یا اسٹریلیا کا یا جس بھی دیش کا ہو ہم کو وہ والا پاسٹر جو ہم کو سورگ دے وہ والا پاسٹر یہ مزی ہے ہم کو اللہ لیا یہ سب نظریے بدلنے کی ضرورت ہے یہ سب ہمارے وچار بدلنے کی ضرورت ہے جس نے پاسٹر مہنویل صاحب کو کار دیا وہ آپ کو بھی دے سکتا ہے اس کو تو پہلے لے لو نا جس نے بچار مہنویل صاحب کو کار دیا ہے بڑیا آپ کو بھی دے سکتا ہے آپ الٹی گاڑی چلاو گے نہیں وہ جس نے اس کو دی ہے وہ نہیں وہ اس دی نہیں ہمیں چاہیے ہمیں صرف کار چاہیے الٹی گاڑی چلائیں گے تو کام تو ہوگا نہیں اس لئے سیدھی گاڑی لنک فار بڑی اگلے تین مہینوں میں میں نے کیا کرنا ہے دوکھو کچھ چاہیے ہیں جنہ دو تالہ کس کس دن بول دا ہے ہرے لیا صرف صرف انہوں نے خدا اتوار دا خدا ہے انہوں نے خدا بکی چھ دن پتہ نہیں کی پلان دینے خدا آنوں سو آشر دین بکی چھ دن پتہ نہیں انہوں نے پتہ نہیں کی پلان دینے چھ دن سو آشر خدا کو صلاح دیتے ہیں اور ساتھویں دن جا کر کے پھر خدا ہر دن کا خدا ہے حلیلویہ آنے والے تین مہینوں کے لیے فیصلہ کریں اپنے چیون میں اگلے تین مہینوں میں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں خدا آپ سے بات کر رہا ہے کیا خدا کی بات ماننے کے لیے تیار ہے کیا ہر روز کلیشا سمیت گھٹنا ٹکنے کے لیے تیار ہے کیا ہر روز آپ کلیشا کے ساتھ خدا کی سیوہ میں لگنے کے لیے تیار ہے کیا اپنی روٹینیں بدلنے کے لیے تیار ہے خدا آپ کو اپنی روٹین میں بدلنے کے لیے اور خدا کی چاکنسار اپنے کاموں کو کرنے والا بنانے کے لیے خدا چاہتا ہے خدا تمہارے خیال میرے خیال نہیں ہیں نہ تمہاری باتیں میری باتیں ہیں جیسے آسمان زمین سے بلند ہے میرے خیال تمہارے خیالوں سے بلند ہیں اونچے ہیں اور میری باتیں تمہاری باتوں سے ہمارے خیالوں جو کچھ ہم سوچتے ہیں امریکہ کا ایک بہت پرانا پریزیڈنڈ ابراہم لنکن وہ کہتا ہے کہ میں خدا سے یہ دعا نہیں کرتا کہ خدایا جہاں میں جہاں میں کھڑا ہوں تو بھی میرے ساتھ کھڑا وہ کہتا ہے میں یہ دعا کرتا ہوں کہتا ہے میں انسان ہوں حالانکہ وہ بہت خدا سے ڈرنے والے لوگ تھے لیکن پھر بھی کہتا ہے میں خدا سے یہ دعا کرتا ہوں خدایا میں یہ نہیں کہتا ہے جہاں میں کھڑا ہوں تو میرے ساتھ کھڑا ہو جانا خدایا جہاں آپ کھڑے ہیں مجھے آپ کے ساتھ کھڑا ہوں نے کہا نگرہ دینا حالیلویہ جہاں خدایا آپ کھڑے ہیں میں تو انسان ہوں بے شک میرا عدہ اتنا بڑا ہے لیکن میں انسان ہوں بے شکو ڈرنے والے لوگ تھے کھڑا سے ایک میں اور آپ کے سامنے ایک وہ بھی امریکہ کا پریزنڈ تھا اس کا نام تھا بنجیمن ہریسن بنجیمن امریکہ کا پریزنڈ کھڑا بیٹھا ہوں سوچو امریکہ کا وہ یا انڈیا کا وہ اتنے بڑے بڑے وہ دون لوگ فری بیٹھے آتے ہیں اس نے سنا ایک بھائی ہے اس کے اندر کچھ شک آئے بائیبل کے سوالوں کے کچھ اس کارن ہو اشواس میں نہیں آرہا وہ اپنے سوالوں کے جواب چاہتا ہے کلیر کرنا چاہتا ہے اور یہ بینجیمن ہریسن یہ کوئی سٹوریا نہیں ہے یہ کوئی بنی بنائی کا آنیا نہیں ہے یہ سچائی اور حقیقت ہے اس نے سنا اور اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ اپنے دفتر میں اس کو بلاو نہ بیشش بدل گیا تھوڑا چلے گیا اس کے گھر میں کیا کیا؟ اس کے گھر میں چلا گیا بتایا نہیں میں بھئی میں تمہارا پریجنٹ ہوں یہ نہیں بتایا عام آدمی کی طرح آپ نے آپ کو اظہار کیا اس پر بلا برادر میں نے سنا ہے کہ آپ کو کچھ شک ہیں آپ کے چیون میں بائیبل کے بارے میں کچھ آیتوں کے بارے میں تو کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں ان کو کلیر کرنے کے لئے اس نے بھلا ہاں اس نے بھلا بتائی ہے کیا کیا آپ کو کن کن باتوں میں کچھ پرابلم ہے بتائیں اس نے بتائیں اور یہ خدا کا بندہ ہے نا کلیر کر دیا سب کچھ اللہ علیہ اس کے سارے شک جو تھے سوال تھے ان کو کلیر کیا اور پھر بولا کیا ابھی میں آپ کے ساتھ گھٹنے ٹیک کر آپ کے لئے پراتھنا کر سکتا ہوں کیا آپ بھی اپنا چیون یسمسی کو دینے کے لئے تیار ہیں اور اس نے بھلا ہاں میں کیا ہوں یہ کون ہے بندہ ویلا نہیں ہے مریکہ کا پریزیڈنٹ ہے اگلے تین مینوں میں کیا کرنا چاہتے ہیں سوچو یہ فیصلہ کرنے کا جگہ ہوتی ہے بندگی خدا کے ساتھ سمبند جوڑنے کی جگہ ہوتی ہے بندگی شد ہونے کی جگہ ہوتی ہے بندگی ایک نیا ایک اچھا فیصلہ کرنے کی جگہ ہوتی ہے بندگی اگلے تین مینوں میں کیا آپ اپنے گھر کی چاہتے بارے کو جوڑنا چاہیں گے اور آتماوں کے پاس جانا چاہیں گے یا نہیں کیا ان کے لئے پہلے بھی آپ کرتے ہوں گے اگر آدھا گھنٹہ کرتے تھے براتھنا اگلے تین مینوں میں آج سے جو اکتوبر کا مینہ شروع ہو چکا ہے آج سے اکتوبر کے مہینے سے کتنا براتھنا آپ بڑھائیں گے کتنا روزہ بڑھائیں گے آتمایں ناش اور یہ ہیں دیکھو چاہ رہا ہوں تو لک آراؤنٹ ہمیں اسی یاج کے سما نہیں بننا میں اپنا کھاتا پورا گھر کے آیا ہوں یہ مرتا ہے تو میں چندہ دیشن نہ دسمان سوی دیشن نہ پاسٹنوں کدھی کدھی میں کپڑے بھی دیشن نہ پاسٹنوں کدھی کدھی میں ودیا کھانا میں میرا کھاتا میں کسے آتما کو جاواں نہ جاواں میں کسے کس 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 سوٹاں دیتے بوٹاں دیتے پتہ نہیں کدھر کدھر دیا سٹوریاں سنادنیا بھائے بہنوں اپنا صافتہ پتھلو ان تین مہینوں کے لئے کچھ اچھا فیصلہ یہاں سے کر کے جاؤں میں میں ابھی آدھا گھنٹہ برادنہ نہیں آتمیں ناش ہو رہی ہیں میرا یسو آتموں کے لئے خون پسینہ بھا کر کے کیا ہے آتموں کے بائبل کا نچوڑ میں پھر بتا دیتا ہوں آپ کو بائبل کا نچوڑ کچھ اور نہیں ہے بائبل کا نچوڑ آتموں کا ادھار ہے بائبل کا نچوڑ روحوں کا ادھار ہے انسان کا ادھار ہے بائبل کا نچوڑ اور کچھ نہیں ہے اہتے تو ہیں آپ کو معلوم ہے وہ یونہ تین کا سولہ جس کو گولڈن ورس آف ڈی بائبل بولا جاتا ہے وہ گولڈن ورس آف ڈی بائبل تو ضرور ہے لیکن وہ بائبل کا نچوڑ نہیں ہے بائبل کا نچوڑ ہے انسان کا ادھار اگلے تین مہینوں میں اس کے لئے آپ کیا کریں گے اپنے مند میں میں نہیں کہتا مجھے بتاؤ گوائی دو نہیں اپنے مند میں ایک اچھا فیصلہ کر لو میں اب آدھا گھنٹہ نہیں میں ایک گھنٹہ پراتھنا کروں گا میں ابھی آنگن والا جیون نہیں گزارنا چاہتا چاہتی میں پویترستان میں والا جیون گزارنا چاہتا ہوں میں وہاں آتمک یاجک والا کام کرنا چاہتا ہوں آپ کو معلوم ہے پویترستان میں ہر کوئی نہیں جا سکتا یاجک جا سکتے ہیں اللہ علیکم پروکہ بہت بہت دھنیواد ہو ہالیلویہ پروکہ لاکھ لاکھ دھنیواد ہو مکاشوہ پہلا دھائیں اس میں ملکہ ہے مکاشوہ پانچ دھائیں میں ملکہ ہے اور پہلا پترست دو کا نو اور دس آت میں ملکہ ہے کدا نے آپ سب کو آتمکی یاجک بنایا ہوا ہے بولو میں آتمکی یاجک ہوں ہاتھ اٹھا کر سا بولو میں آتمکی یاجک ہوں میں آتمکی یاجک ہوں تھوڑا دلوں کے سورک سے ہی پرمیشوری دیکھ کر خوش ہو جائے ٹائم بڑھا ہو گیا رہا ہے اسے بن جاؤ آتمکی بس ہے نہیں شاڈ ہی کافی کیوں ٹائم بڑھا ہو گیا رہا ہے آتمکی یاجک بن جاؤ اگلی جب تین مینے رہ گیا نا آتمکی یاجک بن جاؤ یہ اس لیے تو رات رات بڑھتو آ کرتا رہا نا بیچوائی والا کام کرتا رہا بیچوائی والا کام کرنا شروع ہو جاؤ حالیلیہ بیچوائی والا کام انسان اور خدا کے بیچ میں آپ کو مجھ کو خدا نے بیچوائی کا کام کرنے کے لیے آتمکی یاجک بنایا ہے بن جاؤ آتمکی یاجک اگلے تین مینے کے لیے زیادہ پراتھنا زیادہ روزہ خدا کے چرنوں بیٹھ کرکی مانگو آتمیں اور جس کے پاس چانے کا موقع ملتا ہے جائیں اور کیا کریں کیا کریں کی کریے جب کسی کے پاس چاہیں تو کی کریے سوٹا ہے جی خبرہ بوٹا ہے جی خبرہ بیار چے دس فوٹو مانی چڑ گیا دے بنگال چے بھی فوٹو چڑ گیا دے فلانا ہے وہ کر دے تُسی ٹی وی نہ بن کے رہو تُسی آکم کی یاجک والا کام کرو خبرہ ٹی وی دے آجاندیا نے بتھے رہی ہیں اوہ سنن دے لوکان ٹی وی تُسی ٹی وی نہ بنو تُسی آدمی کی یاجک بن کے اگلے تین میرے گزارو حالیلویہ 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 ان میں آگے گیا تے کھانا توڑا ہو جانا جی ٹھنڈا تے پھر تُسی آتھے تے نہیں کچھ کو گئے لیکن کارجا گیا پکا گل نہ گراؤں گی کہ اہمی لمک آگیا ہے تے بچ انتصی رہے گیا جب اتھے دو تھی حالیلویہ پڑھ دے وہ سمیلالی آتے پھر آمین کب لے گا ایک دو منٹو کھ جاتا دو منٹو کھ جیلیہ دو منٹو کھ جیلیہ دو منٹ شانت رو ہاں جی اور اس سمیں ایسا ہوا ہاں جی کہ ایلی ایلی کی آنکھیں تو دنگلہ ہونے لگی تھی اور اسے نہ سوچ پڑتا تھا اچھا ایسی حالت کلیسیہ میں کبھی نہ آنے دیں کہ خدا بات کرنا لسیاں کول کے پلانا چھڑ دو خدا دے چھڑنا جو بیٹھو اوپر ہو ہرا جارہ لو اور کلیسیہ کو دو یہ بھیانک بات ہوتی ہے جب خدا بات کرنا بند کر دیتا ہے کلیسیہ کو مجھ کو آپ کو آتمک لیول میں پڑھنا ہے خدا کا آتما کلیسیہ میں کام کرنا ہے بھوشوانی کلیسیہ میں ہونی ہے بھوشوانی کلیسیہ میں ہونی ہے تازہ منہ سورک سے آنا ہے تازہ سندے سورک سے آنا ہے بریکنگ نیو سورک سے آنا ہے میرا بیٹا اس حد تک لیتا رہے یہ کام ہے میں نے میری بیٹی میرا داز اس حفت کے لیے یہ کام تیرے لیے میں نے رکھا ہے اس حفت کے لیے فلانا گھر میں جانے کے لیے میں میں تجھے کہہ رہا ہوں یہ بریکنگ نیو سورک آنا ہے کلیسیہ میں اس کے لیے محول بنانا میرا رہا ہے حلیلیہ تے سندے دے خدا آنا چھاڑ دے ہو تے جڑا روز دا خدا آنا انہوں پاگڑ لو جڑا صرف اعتوار دا خدا آنا لکھا لے نا جے خدا آنا پوری پوری مزدوری تو انہوں دے رہا ہے خدا چاہے تجھے بشواسی ہو تے چاہے سیور ہو پوری پوری مزدوری خدا کہ تجھے صرف سندے نویں دو ترہ کنٹے سوچ دے ہو کہ وہ تھوڑا ہر کم گر کے تو میں خدا آدھا پورا سام چکار ہڑے نو ان صرف اگلے تین مینوں کے لیے تھوڑا سا بدل چاہے ہر روز خدا کا کام کرنے والے بن چاہے گھٹنے ٹکنے والے سنگتی کرنے والے اوپر کے واس سننے والے اور اس کو ماننے والے بن چاہے خدا میں اگرے ہوں جانتا تھا خدا آتما نم بڑی بڑی آشرتے گھٹنے والے بڑی بڑی آشرتے